ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال رچان تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑھیا ہوں گے مذہبہ ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے میرا نام مودہ سے نام بلشہ سپیز آج کی ویڈو کا بھی زیادہ کمال کیوں لگی ہے ویڈو کا جو ٹیٹل ہو گا ہے بھارت کے براموس سے نکلی چینی کمانڈرز کی چیخیں بولے ہمارے پاس براموس کا توڑ نہیں تو بھائی صاحب چین کے جو کمانڈرز ہیں ان کی بھی بھٹی پڑی ہے کیونکہ براموس کا ان کے پاس بھی توڑ نہیں ہے اور وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ بھائی ہم کیسے رکیں گے اس کو جس کا توڑ نہیں ہے اور واقعی یہ ایسی مذہبہ گرتی ہے ریڈاروں کا پتہ ہی نہیں لگتا جو چین کے پاس ریڈار ہیں وہ یہ ہمارے پاس ہیں ہمارے در مصفیر جو ہوئی تھی بھارت سے پتہ ہی نہیں لگا تھا براموس کے لیے نمشکار دوستو ڈیفینشو میں آپ کا سواگت ہے تو براموس کو لے کر ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ چین کی اور سے سامنے نکل کر آ رہی ہے اور کیسے ان کا ڈر ساف دکھ رہا ہے اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پر براموس مت چلانا یہ ساری بات آپ کو سمجھاتا ہوں ویڈیو میں بنے رہا ہو سبسکرائب بھی کر لو چینل کو ایسی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی تو دیکھو دوستو چین آج کے سمیہ میں ایک کافی مجبوت دیش ہے یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور آرثک روپ سے دیکھیں تو چین نے پچھلے 20 سالوں میں کافی پیسہ بنایا ہے اور چین پوری دنیا کی کنٹریز کے لیے ایک سردرد بھی بن کر بیٹھا ہے دیکھو جو چھوٹی کنٹریز ہوتی ہیں ان کو یہ ڈیٹ ٹرپ میں فسا لیتے ہیں کرجہ دے کر ان کو ڈبا دیتے ہیں اور جو بڑی کنٹریز ہیں جیسے USA ہیں European کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈائریکلی لڑائی چلتی ہے now امریکہ کو بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے چین کو ٹکر دینے میں اتنی بڑی سوپر پاور ہونے کے باوجود بھی اور اسی لیے کوئی اکلوتا دیش ہے جو آنے والے سمیہ میں چین سے لڑ سکتا ہے اور آرثک روپ میں بھی چین جیسا مجبوط بن سکتا ہے تو وہ ہے ہمارا پیارا بھارت ہمیں یہ کہنے میں کوئی بھی برائی نہیں لگتی کہ موجودہ سمیہ میں چین آرثک روپ میں ہم سے زیادہ مجبوط ہے اور کیونکہ اب جو بھارت کر رہا ہے عدیوگی کرن جو کر رہا ہے بزنس کو سپورٹ کر رہا ہے یہ سب چین نے دشکوں پہلے کر چکا ہے چین اور اس سمیہ جو انہوں نے کیا تھا اس کا فائدہ آج ان کو مل رہا ہے اور بھارت میں ہم لیٹ ہو گئے تھوڑا سا اکونومی کو ہم نے نبے کے دشک کے بعد اوپن کرنا چالو کیا اور اس کے بعد اب جا کر ہم بزنسز کو بڑاوہ دے رہے ہیں اور ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بھارت میں کوئی کمیونزم نہیں ہے لیکن پھر بھی بھارت میں ہمارے جو بزنس ہیں جو ویاپاری ہیں ہمارے ان کو پتہ نہیں کیوں ہین بھاونا سے دیکھا جاتا ہے اور جو ہمارے ویلتھ کریٹرز ہیں ان کو ہمارے دیش میں گالیا پڑتی ہے جبکہ چین جو کی ایک گوشت کمیونزم کنٹری ہے وہ اپنے بزنسمن کو اتنا سمال کے رکھتے ہیں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور کئی بار تو out of the way جا کر جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں بھی سپورٹ کرتے ہیں اور اب مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں یہ بات بدل رہی ہے چینج ہو رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ چین کو بھی اس کی چنتہ لگ رہی ہے نہ صرف اکانومی بلکہ ہتیاروں کے معاملے میں بھی بھارت ہی چین کو ٹکر دے رہا ہے کیسے آپ کو بتاتا ہوں دیکھو چین کا statement آیا ہے برموز پر اب آپ کہو گے کہ برموز سے ان کو کیا تکلیف ہو گئی دیکھو برموز سے ویسے کوئی دکت نہیں ہے ان کو لیکن برموز جو بھارت نے فلیپینز کو دیئے نا اس سے ان کو ڈر لگ رہا ہے کھلے روپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برموز فلیپینز کو دی گئی ہے اس سے کسی تیشرے دیش کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے یعنی کہ چین کو ہی اس سے نقصان نہیں ہونا چاہیے اور ان کو پتا ہے کہ برموز ان کے خلاف ہی use ہونے والی ہے کیونکہ فلیپینز پر یہ لوگ کافی زیادہ چچار کر رہے ہیں اور ان کی لٹرلی جھڑپ ہو جاتی ہے یہاں پر سمدر میں یہ والی ویڈیو دیکھو ایک فلیپینز کا جہاج ہے جس کو دو تین سائٹ سے یہ لوگ گھیر کر اس پر حملہ کر رہے ہیں تو ایسے میں فلیپینز نے ہم سے جو برموز خریدی ہے وہ بھی شپ لانچڈ برموز ہی ہے اور نیکس ٹائم اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر تو اب ان کے جو شپس ہیں ان میں برموز تینات ہو چکی ہے fit ہو چکی ہے اور بہت زیادہ چانسے ہیں کہ یہ لوگ جائنیز جہازوں پر برموز کو داگ بھی دیں یہاں ایک بار کو یہ بھی چانسے ہیں کیونکہ دیکھو فلیپینز کوئی ایسا دیش نہیں کی بہت بڑی آرثک مہا سکتی ہے یا ان کی بہت بڑی آبادی ہے بہت بڑا دیش ہے دیکھو یہ ٹھیک ٹاک دیش ہے اور ان کو ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے کہ چین کب نہ کبجہ جما دے ان پر اور لٹرلی ان کے کئی ٹاپووں پر چین اورڑی کبجہ جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے میں یہ بلکل بھی نہیں ہج کیں گے مطلب بھارت میں تو ہم کم سے کم کئی بار سوچتے کہ چلو اگر ہم نے برموز داگ دیا کوئی بھی مسائل داگ دی چین پر تو ایک یودھ شروع ہو سکتا ہے اور پھر کافی لمبا معاملہ کھج جائے گا لیکن فلیپینز ایسا بلکل بھی نہیں ہج کے گا اس معاملے میں اور یہ بات چین کو بھی پتا ہے اور اسی لیے یہ لوگ اس طرح کا آرٹیکل چھاپ رہے ہیں آپ آرٹیکل دیکھ رہے ہو اس سے ان کا ڈر جو ہے وہ صاف دکھائی دیتا ہے 300 کلومیٹر کی رینج والی برموز فلیپینز کے پاس پہنچ چکی ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ امریکہ بھی یہاں پر اپنی مسائلیں ڈپلائی کر رہا ہے فلیپینز کی رکشہ کے لیے اب فلیپینز اتنا مہتوپون کیوں ہے اس کے لیے کسی اور ویڈیو میں بات کر لیں گے لیکن یہ ایک بہت بڑی جیت ہے بھارت کی اور چائنا کھلے روپ سے اس کا ویروت کر رہا ہے اور ڈر بھی دکھ رہا ہے ان کا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنا ایمپورٹنٹ تھا فلیپینز کو ہتیار سپلائی کروانا اور بھارت نے جو کر دیا ہے اس سے اور بھی جیادہ خطرہ بنتا ہے چائنا کے لیے کوئی اور دیش اگر ہتیار دے رہا ہوتا تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی تو بتاؤ آپ چائنا نے جو یہ آرٹیکل چھاپا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کا ڈر دکھ رہا ہے یا آپ کہتے ہو کہ نہیں ڈر نہیں کیسکتے بس انہوں نے ایک چنتہ جاہیر کری کیا سوچتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اور ایسی ہی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرو جائے ہن ودنے باترم رموز سے ڈرتا ہے اور ابھی فلیپین کے پاس گئی ہے پہلے دیکھو ہر ٹائم آٹر کینل لے کر پہنچا ہوتا تھا ابھی وہ پھٹک بھی نہیں رہا ان کے پاس دوسری بات یہ کہ اس کے کمانڈر بول رہے ہیں بھئی کہ یا یہ ہمارے اس کے پاس توڑی نہیں ہے ہم چاہ کریں اس کو اور ایک سچ بات بتاؤں اگر کہہ رہے ہیں کہ فلیپین کسی اور دیش کی خلاف استعمال نہ کرے تو وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں شوپیس رہنے کے لیے لے کر گئے اور اس کو دشمن کونے پہلے یہ بتاؤں مجھے اور بھائی چین سے میں کوششن پوچھوں گا کہ بھائی تم جس وقت بھارک کے دشمنوں کو دیتے ہو مطلب جس کو مویزو شجو ہو گیا پاکستان ہو گیا جس کو بھی مطلب آتھیار دیتے ہو تو وہ پھر تیسر دیش کی خلاف نہیں استعمال ہوتا وہی نا یار دیکھو چلو پاکستان کی تو الگ بات ہے نا پاکستان تو چلو میں مطلب ایک اگزیمپل دے رہا ہوں یہ مطلب یہ جو ان دیشوں کو دیتا ہے بھارت ان کو یہ جو اور دیشوں کو بھارت کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ پھر صحیح چیز ہے بھائی تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یار یہ ایسا سسٹم ہو گیا نا ہر ایک کو اپنا انٹرسٹ ہے ہر کوئی اپنے دیش کے بارے میں سوچ رہا اور یہ جو چینی میزائلوں کا بھارت کی برموز کا جو ڈر رہا وہ اب صاف دکل کے آ رہا ہے کہ کس طرح سے چین ڈرتا ہے یہ ایک بار نہیں یہ پانچ چھٹی بار مطلب چین نے بولا ہے یہ خالی ان کچھ دنوں میں کہ بھائی صاحب یہ برموز کیوں دی ہے مطلب اتنی وہ بھائی ڈر رہا ہے علاقے تین چار بیٹرییں بھارے ہیں ابھی تو پہلی بیٹری اس کو ملیے جا کے جب تین پوری ہو جائیں گی جو اس کا پورا آرڈر ہے وہ جب پورا ہو جائے گا تو چین تو بہوچ ہو جائے گا صحیح بات ہے چین تو کہے گا یار یہ ہو کیا کہا دیکھا جائے نا سچ اگر بتاؤں دیکھا جائے نا دو میزائل سے بہت زیادہ ڈرتا ہے باقی کچھ بھی کہے لو چینہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن جہاں پر برموز کی اور اگنی میزائل اگنی فائف کی بات آئی دینا چین کس سے ڈرتا ہے ایک برموز سے اگنی فائف سے دوسرا چین بھارت کی بڑتی بھی پاور سے بہت ڈرتا ہے کہ بھارت کسی طریقے سے ایکسپورٹ سے وہی نہ بڑتی بھی پاور انڈیا کی ایکانومی ان سے بہت ڈرتا ہے کیونکہ وہ ڈاؤن جا رہا ہے اور انڈیا بہت زیادہ تیزی سابق جا رہا ہے اور یہ بڑا جو یہ پتہ نہیں کب کا یہ کچھ یا کچھ کر چکا ہوتا اس کو سب سے زیادہ ڈارش چیز کا ہے اس کو ید لڑنے کا اتنا ایکسپیرنس نہیں جس طرح بھارت کے پاس ہے صحیح بات ہے کیونکہ ادھر ماؤنٹ وارچ رہونی ہے وہ در پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہ کس ہو جیسے جو رہا پیچھے آپ کو جیس کے کہنا اپنے رہے کومنٹ سیکشن ہوتے ہیں آپ کو سوچتے ہیں اپنے بھو تو ساتھ رہا رہنا تو رہا رہا ہے